اور قوم مسلمانوں ملک نیپال کے رہنے والے نوجوانوں اور دوہاں قطر میں رہنے والے نوجوانوں تم کان کھول کر کے سنو جتنے سرستہ ہے سب مجھولو سب چلاؤ لیکن ایک پر ایک دھارم پر آ کر ایک سرستہ کو مضبوط کرو جو ملک نیپال کے حکومت کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ہمارے قوم کے نوجوان بولنے کا حنر رکھے بولنے کا طاقت رکھے جوے قوم کا درد دے کر کے اپنے سینے میں بسا لیے ہیں کہ ملک نیپال کے حالات پر اجھے کام کرنا ہے تو آپ تمام سرستہ والے اگر چاہے تو ایک ہو کر کے ایک سرستہ کو مدھوٹ کرو جس طرح سے میں نے کہا تھا میں کہتا ہوں کہ تمام سرستہ والے اپنے اپنی جگہ پر چلائیے لیکن ایک سرستہ کو مضبوط کیجئے تب دیکھئے ملک نیپال میں میں نیا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ لیکن آپ لوگ اقتحاد بنائیے اختلاف میں مچ جائیے کسی نے کہا تھا کہ ہمارا گھر چلا جالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا ہمارا گھر چلا جالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا ہمیں تم قتل بھی کا دالو کوئی شکبہ نہیں ہوگا ہمارے علماء جتنا محنت کی ہیں ان سب کے لئے آپ سب کے لئے شیر پڑھ رہا ہوں کہ وہ جہ محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے بولیے سبحان اللہ یہی دویمنٹ کی تقریر ہے میری جو کچھ لوگ مجھے بار بار کرتے بولیے وہ جہ محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے بولیے تو آپ نے سبحان اللہ وہ جہ محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے بولیے آپ تمامی حضرت بولیے اس کے بعد ملاشف ختم ہے وہ جہ محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بڑھ کر میرے خاتر بہایا ہے پسینہ حد سے بڑھ کر میرے خاتر بہایا ہے اور کھرا رہتا ہے شاہوں میں جو سر اٹھا کر میں میرے والد نے آج مجھے اسے قابل بنایا ہے جو ممبر پہ دیکھ رہے ہیں سب کے ماں باپ کی یہ بدولت تھا ہے موتے محروم تحلیم سے آج میرے ماں باپ مجھے عالم نہیں ہے پہلی کے نہیں ہے لیکن اولادوں کو جو پر عالم بنایا مفتی بنایا کاری بنایا تو موتے محروم تحلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا پسینہ حد سے پر کر میرے خاتر بہایا ہے اور خرار آتا ہوں شاہوں میں جو سر اٹھا کر میں میرے والد نے آج مجھے اسے قابل بنایا ہے اور قوم مسلمانے ملک نیپال کے رہنے والے نوجوانوں اور دوہاں گتر میں رہنے والے نوجوانوں تم کان کھول کر کے سنوے جب نیس سرستہ ہے سم مجھوڑو سم چلائے لیکن ایک پر ایک دھارم پہ آ کر ایک سرستہ کو مضبیط کرو جو ملک نیپال کے حکومت کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ہمارے قوم کے نوجوان بولنے کا ہنر رکھے بولنے کا طاقت رکھے آپ اس میں مت بکھڑو ارے یہ ملک نیپال کو پائی تیس سالے سے ہم نے بکار کے رکھ دیا ہے اختلاف پناہ کے رکھ دیا ہے آل خبرت یہ ہے بولتا وہ ہے جو بلکل کمپلیت ہو آپ سیعت مند ہو پھورے والن کے لانسوں سے پھلوا لیجئے پانچی پتا ہے بول رہا ہے گردن کتی ہے بول رہا ہے سینہ پتا ہے بول رہا ہے سر بھٹا ہے بول رہا ہے لیکن لوگوں نے ہر اور جھت کا نیار مطیعت کر لیا وہ یہی سمجھ لیا مکان جلانے والا جھت گیا عورتوں کو بیوہ بنانے والا جھت گیا خیمہ جلانے والا جھت گیا پچھوں کو عطیم بنانے والا جھت گیا اگر ہر اور جھت کا یہی نیار ہے تو کربالا کی تاریخ پتل دے نہیں پھرے گی پوچھ لیا جائے ایزید لو سارے ہتھیان ہو پیرے پاس کوئی ایسا ہتھیان نہ پچا جس کا تُو نے نہ کیا استعمال آگی کے شہے تُو نے استعمال کیے بلکار تُو نے استعمال کیے بچے میں کپڑے کے کھیڑے تُو نے چلا ڈالے نادان تُجھے یاد نہیں دنیا میں پادشاہوں نے پادشاہ سے مکابلہ کر لیا علم بالے میں علم بالے سے پاس اُوارا لیا لیکن میں یہاں پہ روک کے کہنا چاہتا ہوں پھنی دنیا کے اہلے ہی اندھے اپنا پنجا ایک ساتھ ملائے تھا اور پرائلی کے تاج دھار میں اپنا پنجا آکے لے ملائیا اور اعلان کا دیا اے یزیدیو اگر مکان چلانے کا نام فتح مانتے ہو تو یزید کو فاتح مان دو بچے کو پیور بنانے کا نام فتح مانتے ہو تو یزید کو فاتح مان دو اگر عورتوں کو پیوہ بنانے کا نام فتح مانتے ہو تو یزید کو فاتح مان دو اس لیے کہ جید کا صحت تیرے ساتھ چشنے فتح تُو نے منایا تو یزید آج بھی کہنے پہ مجبور ہے میں حسائل کا سر کاٹ کر فستہ رہا ہوں اور حسائل سر کا تاکر فتح منا رہے ہیں اس لئے جو جیت گیا وہ فتح نہیں منایا اس لئے یاد رکھو اپنے کم جو رکھو آپ نے شبانے کی کوشش مک کیجئے خال آدمی کپر میں راتے ہیں میرے کو مشکت کر کے کام کرتے ہیں ایک کوئی بھی سرستہ ہو سب کو چلائیے لیکن کسی ایک سرستہ کو مجھبتی کر کے لائیے آج دیکھئے کانگریس والوں نے ہندو راشت گشت کر دیا ہے پیپر دیکھیں آپ لوگ پڑھیں ان لوگوں نے افسوس ہوتا ہے آج ہمارے کوئی مشکت کا ایک پاس اتحاد رہے ہیں ہم آمس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے میں لڑ رہے ہیں گاؤں گاؤں میں پانچ کرنے والے کب تک کرو گے کب تک کہ گاؤں گاؤں میں پانچ کرو گے آج ہر گلی سے ہر محلے سے آج پیٹی کو لوگ بھگا کر کھلے جا رہے ہیں یہ کب تک آپ جن کی پہار پر اچھا ہوگے اس لئے نوزوانوں اس کی لئے طریقہ یہ ہے کہ تُم ستھا جاؤں نوزوانوں آپ ستھا جاؤں نوزوانوں تُم ستھا جاؤں گے تو محلے کی بھرائیہ ختم ہو جائے گی نوزوانوں تُم ستھا جاؤں گے تو محلے میں عمل اور شکون کا مہار بن جائے گا نوزوانوں تُم ستھا جاؤں گے تو ہمارے باپ دادا ہی تولیٹک ستھا جائیں گے اس لئے پریس میں آئے ہو آپ لوگ آج سے بودا کرلو جو بھی سنستہ قطر میں جل رہا ہے آپ تب کو سپورٹ کیجئے لیکن آپ سب اتھچکوں میں کہہ رہا ہوں چاہیے یعنی آز بھائی کی شکل میں ہو یا جمین بھائی کی شکل میں ہو یا رحمت عنی بھورپورا کی شکل میں ہو یا راجعب العلی کی شکل میں ہو یا غلب سمان سبا کے عجید البھائی کی شکل میں ہو یا سلام ارمدین کی شکل میں ہو یا مولانا گلام نبی صاحب ہو یا ہمارے علماء ہو جو ابھی ہو ایک واحد کم لوگ جس کا اہمیت ہمارے پاس رہے ہم یہاں سے پھون کرے پرائی منیسٹر ہو جو بھی ہو تو ہمارے بات مہنے کے لئے تیار ہو جائے اسی لئے حضران میں بارہ یہی چند جمعہ مجھے کہنا تھا جن لوگوں نے اس تاردار دوالہ میں حصہ لیا اور سب نے مندھن سے اس پرگرام میں آپ نے پشید لائے آپ سب کا استقبال ہے خیر مکتب ہے انشاءاللہ میں جمید بھیا سے عبادہ کرتا ہوں آپ سب کی دعاوں کا سنگرہ رہا تو بارہ ردیوگل کا پرگرام شریف وہی حال میں کھڑو چلیے ماشاءاللہ یہ آپ نے ایک محال بٹا کر کے دیجئے ملکہ نیپال میں جو رہے اگر اچھے پتھ پر ہے بھولنا جانتے ہیں تو آواز اٹھا کر مسلمانوں